ہالو دوستو آپ سے بھی کم میرے چینل پر سواگتے بھائیو آج ہم آپ بتان جارے ایک بہت بڑی خوش قبری جیہاں بھائیو آج ہے تین مئی لیکن چار مئی سے سبھی دیش کے جندن خاتوں میں پانچ سو روپے کی دوسری کسٹ ڈل جائے گی جیہاں بھائیو سرکار نے ابھی گھوشنا کر دی ہے چار مئی سے سبھی دیش کے جندن خاتوں میں جو مہیلاؤں کے ہے اس میں پانچ سو روپے کی دوسری کسٹ کا لاب آپ کے خاتوں میں پہنچ جائے گا تو آپ کے لئے بھ مارے جان کریں ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو ان تک پورا دیکھنا ساتھ اگر آپ ہمارے دوارا لاب پانا چاہتے ہو لسٹ میں اپنا نام جڑا کر اپنے خاتے میں راسی پانا چاہتے ہو تو ویڈیو کے نیچے ترنت اپنا پورا نام کمنٹ کا دینا تاکہ بہت سے میں آپ کا لسٹ میں نام جڑتے ہی آپ کے خاتے میں یہ راسی آ جائے گی اس لئے ترنت اپنا پورا نام کمنٹ کا دینا تو چلو بھائیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سامنے بھائیو ویڈیو کو نیچے لائک کا بٹن ہے یہاں سے لائک کر دیں ویڈیو کو پھر اس کے بعد ہم ویڈیو کو یہاں پر تیر کے بٹن سے سیئر کر دیں سیئر کرتے ہیں یہاں پر فیسوک یا وارٹس اپ ان دونوں پر سے کسی پر بھی آپ سیئر کر دو ویڈیو کو سیئر کرنے کے بعد بھائیو چینل کو سبسکرائب یہ بٹن ہے اس سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں ساتھ میں یہ بیل آئیکن نسان آئے گا گھنٹے کا اس گھنٹی پر بٹن دبا کر اول پر کلک کر دیں دیکھئے بھائیو سرکار چار مئی سے سبھی جندر خاتو میں پانس روپے کی دوسری قسط بھیج رہی ہے لیکن وہ ڈیجٹ کے انسار بھیج رہی ہے چار مئی سے کن ڈیجٹ کے خاتو میں کل روپے ڈالے گا وہ دھیان سننا ہم آپ کو بتائیں صرف ساری پرنالی کیا رہے گا ٹائم ٹیبل جندھن لابارتی مہیلاؤں کو ان کے اکاؤنٹ نمبر کے آدھار پر پیسے نکالنے کی عنومتی سرکار نے دی ہے ویتی منطرہ لے دوارت دی گئی جانکاری کے مطابق جن خاتہ دھارکوں کو اکاؤنٹ نمبر جیرو یا ایک پر ختم ہوتا ہے لاشٹ میں اکاؤنٹ نمبر ان کے خاتے میں چار مئی کو پیسے ٹرانسپر کر دے گی سرکار یعنی کہ بھائیو اگر آپ کے اکاؤنٹ نمبر جیرو یا ایک نمبر پر ختم ہوتے ہیں لاشٹ میں تو آپ کے چار مئی کو آپ کے خاتے میں روپیے آ جائے گا پانچ روپے کسٹ کی اگر آپ کے اکاؤنٹ نمبر دو یا تین نمبر پر ختم ہوتا ہے تو پانچ مئی کو روپیے آئے گا اگر آپ کے اکاؤنٹ نمبر چار یا پانچ نمبر پر ختم ہوتا ہے تو آپ کا پیسہ چھ مئی کو آپ کے خاتے میں پانچ روپے آئے گا اگر آپ کے اکاؤنٹ نمبر میں لاشٹ میں چھے یا ساتھ انگ آتا ہے تو آپ کا پیسہ آٹھ مائی کو ڈالا جائے گا اسی پرکار جن خاتے داروں کو گئے اکاؤنٹ نمبر آٹھ یا نو نمبر پر ختم ہوتے ہیں تو آپ کے خاتے میں گیارے مائی کو پیسہ ملے گا جیہاں بھائیو اس پرکار سے سبھی اکاؤنٹ نمبر جن کے ختم ہوتے ہیں ان کے خاتوں میں اس پرکار سے راسی آئے گی ساتھ ہی پورے دیش واسیوں کو نکالنے کی بھی یہی انمتی دی گئی ہے ساتھ ہی سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ پر روپیہ پہنچ بھی گیا ہے تو آپ بینکوں میں جا کر بھیڑ نہیں کریں آپ آرام سے اپنے روپیہ کو کبھی بھی نکلوا سکتے ہو جب آپ کے آو سکتا پڑے کیونکہ پچھلے ماہ ایک افوا فیل گئی تھی جس میں ساپ ساپ بولا گیا تھا جنتہ کہہ رہی تھے گی ان کے روپیہ واپس چلے جائیں گے سرکار کے پاس لیکن سرکار نے جن سوز نظارے کر کے ساپ ساپ پورے دیش کو سمبودت کیا ہے کہ ان کا روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں سرکچت ہے سرکار ان کا روپیہ واپس نہیں لے گی اس لئے آپ کو ٹینسل لڑے گی جرت نہیں ہے آپ اپنا کبھی بھی روپیہ نکلوا سکتے ہو بینکوں بھیڑ گندے کے آپ کو کوئی جرت نہیں ہے سرکار نے بتایا کہ آپ اپنے محولے میں ایٹی ایم مسین پاس کے بینک کے ایمیتر یا پھر سی پی ایس مسین آدھی سے راسی لے سکتے ہیں بینکوں میں کم سے کم جائیں بھارت سرکار کے نردیس انسار اس لوگ ڈاؤن کے دوران ایٹی ایم کا پورا استعمال مبت ہے یعنی کہ آپ اپنے روپیہ ایمیتر کے جریعے ایٹی ایم کے جریعے یا پھر بینک کے جریعے بھی نکال سکتے ہو بینکوں میں زیادہ بھیڑ کرنے کی جرت نہیں ہے آپ اپنے روپیہ آرام سے نکالو کیونکہ لوگ ڈاؤن کا پالن کر کے اس یوجنا کا چلے تو آپ کو اچھا لاپ ملے گا تو یہ تو رہی بھائیو سمپور جانکاری اب مم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے کھاتے میں روپیہ نہیں پہنچ رہے ہیں پہلی کسٹ کے بھی یا پھر دوسری کسٹ کے تو آپ کسی پرکار اپنے کھاتے میں روپیہ پاسکتے ہو جندر کھاتے میں جیہاں بھائیو سرکار نے پوری گارڈ لائن جاری کیے اس میں صاف ایک ہی کمی پائی گئی ہے سبی لوگوں کے ان کے آدھار کارڈ ان کے جندر کھاتے سے جڑے نہیں ہوئے ہیں جیہاں بھائیو سرکار نے کہا ہے کہ یہ جو روپیہ وہ بھیج رہی ہے وہ ڈی بی ٹی کے جریعے بھیج رہی ہے ڈائریکٹ بینیفیٹ ٹرانسپر اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ سبی کو روپیہ آدھار کارڈ کے ڈائٹا بیس پر آدھار کارڈ کا ڈائٹا وہ چھائے جاتا ہے اور ان کے خاتے میں روپیہ ٹرانسپر کر دے جاتے ہیں لیکن جن بھائیو کے آدھار کارڈ ابھی تک جندر کھاتے سے جڑے نہیں ہوئے ہیں ان کے خاتے میں لاب نہیں پہنچے گا اس لئے میرے پورے دیشواسیوں سے ونطی ہے اپنے آدھار کارڈ کو جلد جلد بینک میں جا کر اپنے جندر کھاتے جڑوا لیں تاکہ بھائیو آپ کے خاتے میں بھی دونوں کسٹوں کا لاب ایک ساتھ پہنچ سکے چار مئی کے بعد اس لئے جلد جلد اپنے آدھار کارڈ کو اپنے بینک سے جڑوا آئیں وہی بھائیو چار مئی کے بعد سبھی شرمکوں کے خاتے میں بھی ایک ہزار روپیہ کی دوسری کسٹ آنا شروع ہو جائے گا تو بھائیو پورے دیش کے شرمکوں کے لئے بھی خوشکبری ہے چار مئی کے بعد ان کے خاتے میں دوسری کسٹ ایک ہزار روپیہ کی لاب پورے دیش کو دے دیا جائے گا ساتھ ہی یہی سمسیاں ان شرمکوں کو کارڈ والوں کے ساتھ ہو رہی ہے جن کے بعد شرمک کارڈیں لیں ان کے خاتے میں لاب نہیں پہنچ رہا ہے تو ان کے لئے بھی سرکار نے ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے ان کو ایمیتر پر جا کر اپنے شرمک کارڈ کو اپنے بینک اکاؤنٹ سے جڑوا آنا ہے جیہاں بھائیو ابھی تاکہ بہت سارے ایسے شرمک کارڈ ہیں جن کے شرمک کارڈ بینک اکاؤنٹ سے نہیں جڑے ہوئے ہیں تو ان سے سرکار نے کہا ہے کہ اپنے ایمیتر جو نجدی کے ایمیتر پر جا کر اپنے شرمک کارڈ سے اپنے بینک اکاؤنٹ سے جڑوا لیں جیسے یہاں پہ یہ کام کرتے ہو آپ کے خاتے میں بھی دونوں کسٹوں کا لاب ایک ساتھ پہنچ جائے گا تو بھائیو پورا دیش کے لئے خوش کبری ہے ساتھ ہی لسٹ تیار کرواری ہے سرکار اگر آپ لسٹ میں نام جڑوا کر اپنے خاتے میں روپے پانا چاہتے ہو بہت سے میں تو بھائیو ویڈیو کنی سے کمنٹ بوکس میں ترنت اپنا پورا نام کمنٹ کر دینا تاکہ ہم آپ کا لسٹ میں نام جڑوا دیں گے اور آپ کے خاتے میں بھی یہ راسی پہنچ جائے گی اس لئے لسٹ میں نام جڑوا نے سے ونچیت نہیں رہے ترنت پورا نام کمنٹ کر دیں ساتھ ہی جو بھائیو ہمارے ویڈیو کو جہ جہ دہ سیئر کرے گا فیس اوپ کا انڈ وارٹس اپ پر اس کی ساہت ہم جل جلد کریں گے اس لئے ویڈیو کو پانچ یا چھ گروپوں میں جہ جہ دہ سیئر کرنا تاکہ آپ کے خاتے میں ترنت راسی آ سکے تو بھائیو ویڈیو میں اتنا ہی جے ہن جے بھارت